کسے نہیں پسند کی آرام کی نہیں سو جائے میرا پہلا بھائی بھی اسی جنگ میں جہید ہوا آسن جلالی آخری لمحے تک اسی میدان جہاد پر تھا اور میری چند سانسیں بھی مستعار ہیں لیکن یہ حلف نبھانا پشلو کل سرکار کی ہاتھوں سے کوسر کا جام پینا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاباج لینی ہے اور وہ تب ملے گی جب انہیں معصومہ نہیں مانا جائے گا چونکہ آخری معصوم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ جو زبان سے بولیں وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے اب گولڑا شریف کے جتنے سجادہ نشین ہیں جتنے ان کے مفتی ہیں اور جتنا یہ ایک گولڑا بنا ہوا ہے جس میں ہمارے بھی حافظ العدیس کے مذہب اور مسلک سے یہ منحرف لوگ یہ شامل ہیں میرا چیلنج ہے کہ قوم کو کچھ بھی نہ کو قوم کو قوم کے حال پر چھوڑ دو صرف یہ جو پیر صاحب نے لکھا ہے اس پر اس کو اپنی زبان سے بول کے اس کا کلپ بنا کر تم لوگوں کے سامنے پیش کر دو جگڑا یہ ہے عقیدہ دوسروں کا فتوے ہم پہ ان کے نزدیک تو قرآن قرآن نہیں وہ جو بکتے پھرے ہیں یہ سنی کے علماء کے پھر لفظ سیدہ کے بارے میں وہ بلوانا چاہے ہیں اور بولیں کہ وہ معصومہ ہیں اس پر انہوں نے سور بچایا ان دیوانوں نے جنہوں نے گیرٹ بلڈر کے بارے میں کبھی لفظ نہیں بولا جس نے ڈنمارک میں خاکے بنا جنہوں نے مائکرون کے بارے میں کبھی لفظ نہیں بولا تیری جانز جو سالانہ قرآن پر خنزیر کا گوست رکھ کے شراب اندیل کے قرآن تو معاصلہ آگ لگاتا ہے ان نامنی ہاتھ پیروں نے اس کے بارے میں تو جملہ نہیں بولا اور جو بات پیر میر علی شاہ نے لکھی ہے صرف میں نے تو پڑھ کے سنائی ہے اس پر فتوے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلى آلہی واسحابہ اجمعین اما آبادوا فاعوزوا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكونوا مع الصادقین صدق الله العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہی واسحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلہی واسحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلی ہی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعم نوالوہ واتم برعانوہ وازم شانوہ وجل ذکروہ وعز اسمو کی حمد و سناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واسحابہ و بارک و سلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد آج میرے برادر اکبر الحاج محمد آحسن گوندل جلالی قدر سرسیر العزیز کہ قل شریف کا یہ اجتماع ہے کہ بلا والد گرامی صوفی غلام سرور گوندل جلالی صاحب بنفس نفیس موجود ہیں سٹیج بل پیر طریقہ رابر شریعت فخر السادات حضرت پیر سید لکمان شاہ صاحب زیدہ شرفوہو چکوال کی سرزمین سے رونک فروز ہیں جنہوں نے تند و تیز طفانوں سے ٹکر لی اور ہمارے ہمراہ ہم نے اپنے زیر سایا غازی ممتاب سے انقادری شہید کی تحریک ہو یا اس کے بعد کی حالات ہوں ہماری تنظیم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرد ہر کی ایسی یہ سے آپ نے کردار ادا کیا اور اسی نسبت سے آج اس قل شریف کے اجتماع کی قبلہ سید صاحب صدارت فرما رہے ہیں ہمارے استاذ محترم شیخ العدیس شیخ السرف والنہ والمانی ہزاروں علماء کے استاذ جنہوں نے بکی شریف میں تقریباً زندگی کے چالیس پچاس سال بسر کیے حافظ نظیر احمد گوندل جلالی صاحب جنہوں نے کفروز ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بکی شریف کے لیے بڑی مقدس سرزمین ہے حضرت کیلیان والا شریف اور حضرت کیلیان والا شریف کے لیے بڑی محتشم اور محترم سرزمین ہے شرک پر شریف اور شرک پر شریف کو جہاں سے فیض ملا حضرت قبلہ 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 عالم خاجہ محمد امیر الدین آسنا نالیہ مقدسہ کوٹلا شریف وہاں کے چشم و چراغ شیر دل رہنما ہمارے دائیں بائیں بیٹھنا کوئی آسان نہیں پتھر بڑے لگتے ہیں تو تھوڑا 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 سفر تیہ کر کے کئی لوگ ہمتہار بھی جاتے ہیں لیکن مجھے یاد ہے غازی محمد امتہ حسین قادری کی تحریک میں وہ پچیس جنوری کا دل جس وقت وارٹر کینن کا بربور حملہ تھا اور داتا صاحب سے ہم نے ریلی نکال لی اور حکومت نے سارے زور سے روکنی تھی مجھے دو تین دنوں سے حکومت پورے ملک میں تلاش کر رہی تھی مران خادم حسین رزوی صاحب گرفتار ہو چکے تھے میں داتا صاحب کے چوک میں ایک رکشے سے بہر نکلا ہزاروں سپاہی آؤں کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیونکہ تقریباً آزار سے زائد سپاہی میرے مرکز گرد گرد دو دنوں سے محاصرہ کر کے کھڑے تھے کہ یہاں سے ہم اسے نکلنے نہیں دیں گے جیدر نظر آئے گرفتار کریں گے اس دن داتا صاحب سے جلوس کا آغاز جس نے سارے تباہوں کے باوجود جس شخصیت نے کیا وہ مفتی محمد تنویر تو آبیت شریف فرما ہے پھر ان کے ساتھ جو شخصیت بیٹھے ہیں علامہ حق نواز جشتی صاحب یہ میرے بھائی بھی ہیں اور علم و تحقیق کی رہوں میں ہم نے بہت سال کٹھے گزارے بکی شریف یہ پڑھاتے بھی رہے ہیں آستان آلیہ چرون شریف وہاں سے رونو کفروز ہوئے اس وقت ایمان کے ڈاکو ایمان لوٹ رہے ہیں اور ان ڈاکو کے مقابلے میں پہرہ دینے کے لیے آج وقت ہے آج نے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مانگے تو ایک بار کھڑے ہوں پانچوں سیفزاد دیں دنیا سے چلے تو سب نے جانا مگر وہ باپ جو پیچھے ایسے دین کے شیر چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کے چہروں پہ داڑیاں جو ہو قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداییں بلند کرنے والے جانا تو ہر کسی نے آج نہیں تو کل مگر ایسی پار سا پاک باز اور مشن پر لگی ہوئی اولاد چھوڑ کے جانا یہ یقینا بہت بڑی سعادت ہے مجھے مدشتہ سال حمزان سے پہلے جب ہم تین بھائیوں کی دستار ہوئی لاہور عزیفہ صاحب کی دستار تھی وہ مفتی کورس کی اور دونوں باقی اسامہ اور طلاح صاحب کی یہ تھی دورہ بھائیوں نے جب جبے پہنے اور امام باندھے اور سٹیج پر ابباجی بھی موجود تھے اور بھائی آسا ساتھ بھی موجود تھے تو مجھے پھر حضرت عدیس رحمت اللہ اللہ کا وہ فیض یاد آیا باندی دار علوم محمد یاد گھر گھر دین دا علم برطان والا گندر باردی بنجر زمین اتے بارش مصطبی برسان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاٹ گندر پانچوں کے پانچوں بیتے اور یہ فیض ہے اس ہستی کا جلال دین و ملت مظہر لطف و اطا پہ کرے علم و امامت ذات تیری مرحبہ نقش بندی تاج تیرے سر پہ جلوہ فگن حضرت قیلان نوی کے نور سے پا کر زیاد سیدی سردار احمد کے حقیقی جانش بہتے ند سے تیرے امام احمد رضا فیض نے تیرے نہ چھوڑا کوئی کریا مقام علم سے تیرے ہیں جاری آج چشم جا بجا ان کی والدہ جب فوت ہوئی تھی اس وقت بھی یہ سارے میرے پاس لاہور دین مطین کی خدمت میں مصروف تھے اور جب والد رخصت ہوئے تو پھر بھی انہی رہوں میں تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھائی جان کا خلوص ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جہد سے بھی بڑا نواز ہے کبھی بندہ خود تو سونے کا ہوتا ہے مگر پیچھے لوہ بھی نہیں چھوٹ جاتا اللہ نے ان کو ایسی اولاد دی اللہ ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے آپس میں اتفاق و اتحاد دے ایک بار مل کے اپنے عظم کا اظہار کرو لبیق کے نعرے کے ساتھ لبیق یا رسول لبیق لبیق یا رسول اللہ 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 جزا خیر اطاف فرمائے یہ ان کا حلف ہے کہ ہم بھی آخری سانس تک دین کی رہوں پہ رہیں گے چونکہ لبیق کا مطلب امام کرمانی نے امام کرمانی نے بخاری کی شرہ میں یہ لکھا ہے کیونکہ نعرہ یہ صحابہ کا نعرہ یہاں کچھ ایسے پیر بھی ہیں جو انہیں پچھلے سال ربیو روبر شریف میں اس چوک میں تقریر کی تھی کہ لبیق یا رسول اللہ کا نعرہ گھڑا ہوا ہے اگر دین پڑے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا یہ صحیح بغاری میں 35 بارزی زیادہ بارا وہ اس نعرے کو بدلنے کیلئے متبادل نعرہ دے رہے تھے لبیق کا نعرہ صحابہ نے لگا ہے اور جس میں یہ اظہار تک محبوب جب بھی دین کو ضرورت پڑے گی میں غیر حاضر نہیں میں حاضری رہوں گا میرے اب بھائی محمد زید گوندر صاحب اٹھ کے کھڑے ہوں ہم ابھی پریمری میں پڑھتے تھے جس وقت میں اور بھائی آسان انوال چھوٹی ہوئی تو وہ جو دارہ ہے انوال کا مسجد کے ساتھ وہاں شادی تھی تو کس نے عالم لوار کی کوئی اس وقت جو لگاتے تیری لیں اس طرح کی لگائی وہ میری کانوں میں ایک جملہ بار بار پڑھ رہا تھا لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی اس کی سمجھ مجھے آبی جلال کے بعد اور پھر بالخصوص محمد آس ان کے جانے سے آیا وہ پتہ نہیں کیا اس کا مطلب وہ کیا تک کہہ رہا تھا میں انباج برام مار رہا میری کھالی ہو گئی کھڑ آج مجھے وہ احساس لیکن ابھی میرے بھائی محمد زہد گوندل اللہ کے فضل سے اور یہ توال دیکھو ان کا بیٹا بھی حافظ ہے یعنی بکی شریف کے اندر کی میں بات نہیں کرتا میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ حضرت تحفظ الحدیث رحمت اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے جو مرید ہیں یہ اللہ کا شکر ہے تحدیث نعمت کے طور پر کوئی دوسرا غلام سنور نہیں ہے کہ جس کی نسل میں اتنے حافظ ہوں اتنے مفتی ہوں اتنے عالم ہوں اتنے امہ ہوں اور پھر ایک پی ایش بھی ہو اور سب سے بڑھ کے صحیح لکیدہ ہو تو ان کے لئے بھی آپ ادعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے بھائی محمد آسن صاحب کے بارے میں اگر میں تقریف کروں تو بہت لمبا موضوع ہے ابباجی تشریف فرمائے جس وقت ان کی کہ جاب کسی صلاح میں انتخاب کا وقت تھا کہ انہیں کس شعبے میں لگایا جا تو پولیس کی آسامیاں کچھ آئیں حالانکہ وہ بھی یعنی کہ ہر پولیس میں جانے والا برئی ہوتا ہے یا ساری پولیس برئی ہوتی ہے وہ بھی ایک افاظت میں ملک ملت کی تو ابباجی نے پوچھا محمد حسن اے سیٹا آئیں پولیس تیری کی مل تو انہا کہ اشرفہ سمجلالی پولیس کی چلا جان دا اشرفہ سمجلالی اس گار تو میں کوئی ایش شعبہ دے لیکن میں پڑھنے پڑھانے آلے ہی چھوٹی لگ گا یعنی یہ اس وقت بھی ان کی سور بڑی شریف دھوپ ہو گندم کی کٹائی کرنی ہو تھرے شر لگانا ہو اور ادھر نفلی روزے ہر مہینے کے وہ ایام شروع ہو جو پھر بھی نفلی روزہ نہ چھوڑے اسے آسان جلالی کہتے آج دنیا سے وہ چلے گئے میرے علمی پالیسی جس کو مرتب کرنے میں مجھے تقریباً یہ بھی تعدیس سنحمت کے طور پر کہتا ہوں میرے افصاد بھی بتاتے رہتے ہیں میرے ساتھی بیٹے ہیں امین اللہ صاحب بھی کلاس فیلو ہیں حکانی صاحب کلاس فیلو ہیں حد نواز صاحب کلاس فیلو ہیں جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف سے ایک ہی بندہ آزاد کشمیر اور پاکستان پورے میں دو بار پہلی پوزیشن پہ تنظیم المدارس کی امتحان میں پورے ملک میں آیا اس بندے کا نام محمد شریف آسف جلال آئے تو پہلے نہیں کیا کیا وہ بات نہیں کر رہے ہوں گے جامعہ بکی کے ایک ایک ایند گواہ ہے مجھ سے پہلے بھی یہاں سے اور آج تک مجھ سے بعد میں کوئی اور نہیں کہ جس نے ایک گاؤں میں بیٹھ کے پورے ملک کا ریکارڈ توڑا ہو میں نے دورہ حدیث میں بھی یہاں پڑھ کے پورے ملک میں پہلی پوزیشن دی اور یہ قبال حافظ حدیث نعمت اللہ لے مجھے پتا ہے کہ شہروں کے مدارس کی کتنی اپروچ ہوتی ہے اور جہاں نمبر لگتے ہیں پرچے بنتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے اور ہم دیات میں رہ کر میں نے دو بار ٹاپ کیا اور بکی شریف کے دار نوم کا یہ ریکارڈ ہے دو بار پورے ملک سے پہلی پوزیشن بکی شریف کو ملی تو اس طالب دوسرا کوئی نہیں اگرچہ ہزاروں ستارے تیار کیے اس سرزمین میں جب بغداد شریف میں پڑھتا تھا پچیس ممالک کے سٹوڈنٹ عرب ملکوں بھی تھے دوسرے بھی تھے جب وہاں میری پہلی پوزیشن آئی تو عرب سکالرز نے مجھ سے ملاقات کی میں نہیں درست وَإِنَ مِنَئِنَ حَسَلْتَ دَحَاسِ الْعُلُومَ الدِّنِيَا ماہ ہوا اس جامعہ کہاں سے تم پڑے ہو وہ کون سو یونیورسٹی ہے تم عجم سے چل کے آئے ہو عربوں میں تم نے پہلی پوزیشن آسل کی وہ کون سو یونیورسٹی ہے ہم بھی اپنے بچوں کو وہاں یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد حالانکہ بھائی مجھ سے بڑے تھے مگر جو پالیسی بیان میں دیتا تھا انہیں سوچنے کے لیے سال نہیں چاہیے تھا مہینہ نہیں چاہیے تھا پانچ گھنٹے بھی نہیں چاہیے تھے میری زبان سے نفذ نکلتے تھے وہ کمر حمد باندھ کے میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے یہ حق ہے اب یہ جو مجودہ مسئلہ چر رہا ہے یہ چند دن پہلے نے گھر میں کہا کہ میں نے تیس سال شانوں کی خدمت کی ہے تیس سال جن دیاتوں میں رافضی جلسہ نہیں کرنے دیتے تھے یا محابی جلسہ نہیں کرنے دیتے تھے آسل جلالی سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا تھا مجاج مساکھی بڑا مناظرہ یاد ہے جس میں علامہ تام بن یالوی بھی موجود تھے اور ہمارا ملت کا پورا سرمایہ تھا جب وہاں لڑائی ہے گئی مناظرہ کے اندر تو جیس نے اپنا چیرہ سارا لفیڑ کے سب کی آگے استاد بنیالوی صاحب کے آگے محفوظ مشہدی کے آگے کھڑے ہو کر اکیلے میں اٹھا اٹھا کر کے نیچے مارا بابیوں کو اسے آسل جلالی کہتے تھے تو کہنے لگے آج تیس سال میں نے خدمت کی لنگر پر میری ٹیوٹی ہر مشکل کام پر میری ٹیوٹی لیکن اب میں نے ان کا ساتھ چھوڑا اس لیے نہیں کہ بھائی پنا مجھے مجبور کر رہا ہے میں حق کا ساتھ دیا اور یہ اتنے علماء و مشیخ جو جنازے میں تھے اب بیٹے ہیں اب دیکھ لیں لوگ برادیوں کی ہاں فوت ہوتے رہتے ہیں وہ کال جامعہ بکی شریف کے جو موجودہ شیخ حدیث علامہ اکبار افغانی صاحب وہ بھی جنازے میں تھے اور کال یہاں فاتحہ پڑھنے آئے اور وہ بھی یعنی یہ گوائی دے رہے تھے کہ تم نہیں ہوتے تھے ہم ان کو دیکھ کے اپنی پیاز آکے یہاں بجال آئے وہ گنڈوں نے آکے بدماشی کی سب سکول سہل گیا اور ماسٹر سائٹ کی ہو گیا اب ہم کیا مقابلہ کر سکتے ان کا حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو اس نہر کے ساتھ والے بند پہ اکیلے کھڑے ہو کر جس نے گنڈوں کو للکار کے گھوٹے دی یہ نہر میں اور ان کو وہاں اسے اٹھا کے سکول آزاد کر آیا اسے آسل جلالی کہتے آج وہ رخصت ہوئے لیکن انشاءاللہ ان کا میشن زندہ رہے گا یہ ہمارے مامو جان غلیش صاحب گیٹے ہیں مجمع میں مامو جان حدیش صاحب بھی یہ مجھ سے بہت سے سوالات کر رہے تھے تو میں وہ جواب آپ سب کے سامنے اور کچھ باتیں پھر پنجابی میں یہ جو مسئلہ بنا اور ہم پہ الزام لگایا گیا سیدہ فاطمہ کی ماظر اللہ توہیم کا یہ آج سے ابی شاہ صاحب رحمت اللہ حافظ الحدیث زندہ تھے اس وقت بھی آپ پر سیدہ الحسنات جو حضب اللہ نا حوالے مفتی عمدی ان سارے مشاہ پر ایک فتوہ لگا توہیم نے زارہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہ گستاخ ہیں ان سیدہ پر اور ان کے جو مقابل تھے انہوں نے ان کا نام دوسنا می ڈولا رکھا یہ کتابیں ہیں ہمارے پاس اگر آج کچھ باطن کے سیاہ ہمیں کوئی دولا کہتے ہیں تو کچھ عجیب نہیں میرے پیر کو بھی دشنا دولا کہا گیا حق بیان کرنے کی مجھے اور مسئلہ تھا سیدہ کا غیر سید کے ساتھ مشروع طریقے سے نکاح اس پر وہ فتنہ حویلی والا محمود شاہ کہہ رہا تھا کہ جو یہ جائز سمجھتا ہے وہ تو انہیں زہرہ کرتا ہے وہ تو انہیں نبی کرتا ہے وہ گستاخ رسالت ہے وہ مرتب لوگ ہیں تشنا می ٹولا ہیں جیسے اس فتنے کے مقابلے میں ڈٹ کے اس وقت آزان نے حق دی اس کو سید دلال الدین چاہ کہتے لبائک لبائک یا رسول اللہ اور اس سے پہلے دیکھو یہ ابھی میں حدیث پڑھوں گا سعی بخاری سے بخاری کو فرقہ خطائیہ لکھا گیا آج ہمیں کہتے ہیں نہ خطائی بخاری کو میں لائی کہہ رہا ہوں وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو خطائی کہنے والوں بخاری کو خطائی کہا تھا اور میں امام بخاری کے لقشے کے نمپے کھڑا ہوں اللہ کی فضل سے مسئلہ کیا ہے یہ میرے پاس کتاب ہے اس کا نام ہے تصفیہ مابین سنی وشیعہ یہ چھوٹے سید کی کتاب نہیں یہ کروڑوں سیدوں سے بڑے سید کی کتاب ہے جن کو اس کتاب کی تین لینے میں نے پڑی اور یہ روافظ نے فتنہ اٹھایا اور انہوں نے آگے اپنے سولتکار کھڑے کر دی خود سیڈ پہ ہو کے سو گیا اور ان کو لگا دیا میں نے جیل جانے سے پہلے لائیو کہا یہ علماء گواہ ہیں سارے میں نے کہا جو یہ تین لینے پڑھ کہ میں نے تشریح کی ہے اگر وہ تشریح غلط ہے تو تم اپنے کو کر دکھا تھا میرے سامنے نہیں گھر میں بیٹھ کے یہ کتاب پڑھو پیر میر علی شاہ سار اور وہ تین لائنے پڑھ کے بتاؤ کہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ نے اس میں کیا لکھا ہے کس کے بارے میں لکھا ہے کس کے خلاف میں لکھا ہے پونے دو سال ہونے کو ہیں اب تک ان تین لائنوں کا مطلب مشرق سے مغرب تک کوئی پیر کوئی مولوی دوسرے طبقے کا پتا نہیں سکا آج میں کول شریف کے اجتماع میں ایک اور ان کو چانس دیتا ہوں کہتا ہوں تشریف بھی نہ کرو صرف یہ پڑھ کے کلیپ اتنا بنا دو آگے چھپ کر جاؤ صرف عبارت پڑ دیکھو نا اگر ایک بات پیر میر علی شاہ لکھے تو وہ سید بھی رہے وہ پیر بھی رہے وہ امام بھی رہے اور اگر ایک گوندر غریب نے وہی نفض بول دی ہیں سامنے کتاب رکھ تو یہ تیڑی تقسیم کیوں ہے کہ یہ گستاق ہے وہ گستاق نہیں تو میرا چیلنج ہے گولڑا شریف کے جتنے سجادہ نشین ہیں جتنے ان کے مفتی ہیں اور جتنا یہ ایک دولہ بنا ہوا ہے جس میں ہمارے بھی حافظ العدیس کے مذہب اور مسلق سے یہ منحرف لوگ یہ شامل ہیں میرا چیلنج ہے کہ قوم کو کچھ بھی نہ کو قوم کو قوم کے حال پہ چھوڑ دو صرف یہ جو پیر صاحب نے لکھا ہے اس پر اس کو اپنی زمان سے بول کے اس کا کلپ بنا کر تم لوگوں کے سامنے پیش کر دو لوگ خود سمجھ لیں گے کی مطلب کیا ہے صفحہ نمبر چھالیس پہ اس کتاب میں جو لکھا ہے صفحہ نمبر صفحہ نمبر کتاب کا نام ہے تصفیہ مابین سننی اچھا اس کی ضرورت کو پیش آئی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جی کتاب میں لکھا تھا تو بیان کرنے کی کیا ضرور پڑی تھی لکھا رہتا ایسا مطلب یہ ہے کہ کتاب والا دین اور ہے اور خطاب والا دین اور ہے کہ کتابوں میں لکھا رہے یہ پیشلوں کی بدماشیاں اپنے پڑوں کی کتابوں پر محور ہو گئی ہیں ارے دین وہ چلے گا جو کتاب میں وہی کتاب میں ہے وقت تھوڑا ہے کیوں پیر صاحب میں غیرت کوئی غیرت جب مرزا قادیانی کے غلاب نکلے تو کسی مرید نے کہا شاہ جی اے مولویان نے روڑے نے چھڑو تُسی پیرو ایک ہم بڑے اوکے نے مرزا قادیانی جانے مولوی مناظرے کر دیرہا تُسی گولنا صیف دے پیرو تی اپنی گتی دے برو تی پیرو میر علی شاہ صاحب فرمایا وہ لکھ ملحوظات میں چاہ والا فرما کہ میرے نبی دی ختم میں وہ تی عملہ ہوئے اور میر نے اعتراض کیا تا فدق کے مسئلے پر ان کے زمانے میں کہ حضر صدیق اکبر رضی اللہ اللہ لوٹ کے کھا گئے سیدہ کا باگ کھا گئے فدق لوٹ لیا صحابہ نے ظلم کیا تو پھر میر علی شاہ صاحب کی خون میں جوش آیا کہ میر علی زندہ ہو اور امیر المومنین جن کے ہاتھ پہ مولا علی بھی بیعت کریں جن کو سیدہ فاطمہ بھی امیر المومنین کہیں اگر وہ ظالم اور غاصب ہے تو قرآن پیچھے کیسے صحیح رہ جائے گا چونکہ قرآن تو جمع حسیدی کے اکبر دی اللہ تلوڑ نے کیا تو پیر میر علی شاہ صاحب نے جواب دینا ضروری سمجھا وہ جواب دیتے ہوئے یہ چند صفحے لکھے جن میں سے تین لینے میں نے پڑی پھر یہ سوال باقی ہے کہ میں نے کیوں پڑی کراچی میں ایک ملونہ ہے جس کا نام سیفی علی ہے وہ وکیل خاتون ہے وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھی بھونک رہی تھی جب سیدہ پاک کو دربار سے دھکے دے کے نکال دیا گیا تھا اور ان کو باغ نہیں دیا گیا تھا اس کتیا نے حضرت سیوی اکبر کو جب ظالم اور غاصب کہاں کسی بیل میں چھپ کے نہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر پاکستان میں تو فرض تو بنتا تھا نا جو سنیت کے نام پہ ہاتھ چھواتے ہیں صدیقی بھی کہلوائیں نقشبندی بھی کہلوائیں مجددی بھی کہلوائیں ان کے نام کی جلسے بھی کریں اور ادھر کتیا بھوک رہی ہے کہ وہ تو غاصب سے مال کھا گئے اہل بیعت کا مال کھا گئے اور بھوک رہی تھی ٹی وی پر اس پائیس کروڑ کی آبادی میں اگر اس کتیا کو کسی نے لنکار کے ساڑھے سات گھنٹے جواب دیا ہے وہ جلال الدین شاہ کی مرید آسل جلال نے دیا مسلسل حقائق سامنے رکھ جس کا آج تک وہ جواب نہیں دیسے کے اور پھر میری یہ عادت ہے کہ میں جب ایسے مسائل پہ جواب دیتا ہوں تو دیکھتا ہوں ہم سے پہلوں نے کیا دیا تھا جواب تاکہ ان کا جواب بھی شامل کیا جائے اس واسطے میں نے پھر پیر میر عریش صاحب کا جواب بھی شامل کیا کہ ہم سے کہیں آگے ان کا علم ہے تو انہوں نے جو جواب دیا اس مقصد کے لیے یہ میں نے جملے ایڈ کی اپنے جواب میں وہ جملے آپ پڑھتا ہوں توجہ کرنا اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجمع کرنے آلی گل نہیں ایسا بھی کوئی عامق ہے آگے لگی ہوئے بازار ویچ اور کوئی پانی دول بھر بھر کی اپنے گھر کسی گھٹے پاندھا رہے پوچھے کوئی کی کرنا پی آگ پی بھر لگی کتے بلار بیچ بجاندہ کتے اپنا گھر بیچ وہ کتیا پھانک رہی تھی ٹی وی پر اور مسلمانوں کے بیٹوں کے ذہن خراب کر رہی تھی تو ہم نے بھی برسر پیکار چیخت رہے رافظی نہ کرنے دو اس کو بند کرو قید کرو یہ کرو وہ کرو رکاب پر ہے ساتھ گھنٹے بات کر کے میں نے دم لیا پھر اگلا سیمینا لہذا یہ سب اپنی عزتیں بچانے کے مقصد ہیں آج دیکھو یہی لوگ بکی شریف کے کچھ خام جلالی ان کے پیر کو یہ جو آج کا سجادہ نشین کچھ نہیں کسی نے کہا لیکن وہ پوستیں لگا رہے ہیں گارگیاں نکال رہے ہیں میں کہتا ہوں کمینوں جب تمہارے نبی عزت پہ حملہ ہوا تھا تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بولا تھا تمہارا پیر بولا تھا جب حضرت صدیق اکبر کو آصف علوی نے کافر کہا مہاز اللہ میں کوٹ رکھ پت جیل سے بول پڑا تمہارا پیر بکی سے نہیں بولا اور تم بھی نہیں بولے کیا تمہارے پیر کی شان حضرت سیدی کی اکبر سے بڑی ہے تمہارے پیر کی شان سیدہ آمنہ کے لال سے بڑی ہے لہٰذا بولنے کے لیے پہلا ریکارڈ سارا سسرا رکھنا پڑتا ہے تو اس بنیاد پہل ہم بولے اب میں مثال نہیں دے سکتا کہ میں اب بورڈ رہا ہوں یہاں تو مجھے ہزار بندے نے یہاں سے کھہچا ہے دس ہزار نے یہاں سے کھہچا ہے پانچ پانچ ہزار میرے پو پکڑے ہوئے مانوی طور پر جو میرے اوپر پریشر ہے امریکہ تک کہ میری تصویر لگ جائے تو آئی ڈی بند ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے لوگ تو امریکہ میں جا کے سیرس پٹے کرتے ہیں مجھے امریکہ کا ویزا نہیں مل سکتا امریکہ کے اٹھوں پر میری تصویر لگی ہے ایسا بندہ ہے تو فوراً گرفتار ہو کہ یہ ممتاز قادری کا وکیل ہے میری تصویر بھی انہیں منظور نہیں اور دوسروں کو گود میں مٹھا رکھا ہے آخر کوئی وجہ تو ضرور ہے زبان پہ پہرہ سر پہ لیکن اللہ کا کروڑ امار شکر ہے اور یہ گندر لیزم کا زور نہیں یہ شاہ جلال کا فیض ہے اب دیکھ یہ پیر صاحب نے صفحہ نمبر اکتالیس سے لے کر سنتالیس تک باغ فدق کے بارے میں لکھا انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ اگر حضرت صدیق اکبر کو لوگ غصب کہتے رہے تو مہارا بچے کا پیچھے کیا جواب دیئے جواب کوئی میرے علی پڑھنے جتنا بھی ہو جائے تو وہ بھی دنیا کو بتا لے گا کہ میرے علی شاہ کیا لے کے گئے ہیں توجہ کرنا قبر کے جواب کے لئے کسی ایک صحابی پہ جو تال کرے ایمان فکر کھارے گئے جاتا اس کو نماز روضہ اس کا کام نہیں جو لکھاوے بولتا ہوں کہتے ہیں کتاب اللہ و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ شاہد ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی خدا تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمے اپنی جان و مال قربان کرنے والے تھے جان و مال انہیں فدق پر قبضے کی کیا ضرورت جب اپنا جنہوں یہ جمعہ ابھی بڑا قبل غور ہے جنہوں نے کبھی کسی غیر مسلم یہودی نصرانی کی بھی حق تلفی نہیں کی تھی تو آپ نے نبی کی بیٹی کہا کیسے کھاتے جنہوں نے کبھی کسی غیر مسلم یہودی و نصرانی کی بھی حق تلفی نہیں کی تھی پھر یہ کیوں کر متصور ہو سلم کی حق تلفی کریں سبحان کہاز بہتان نازی کہا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے ان پر بولا گیا کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا معذل حق کہا گئے یہ کہنے کے بعد اب اردو کتابیں بھی لوگ نہ پڑے اور ہم پہ بھونکے ہیں تو کسور جس کیا ہے یہ تو اردو میں ہے نا عربی میں ہے بھی نہیں یہاں دیکھو آئے کوئی کہتے ہیں پیر ثابت کرو کہ سجدہ پاک منگیا ہو ہے نہ کم از کم تصویح پڑھ لو بخاری نہیں ہوں دی تو تصویح پڑھ لو میاں تنمیر صاحب نے یاد آگئے ہیں فیداش حلی اچھا جی اب دیکھو پیر مطالبہ کرنے یعنی پیر میرے علیشہ مطالبہ مان رہے کہ سجدہ پاک نے باغ منگیا مطالبہ مان رہے پیر میرے علیشہ صاحب کہ مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا رہی یہ بات کہ حضرت عمو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدہ نیسان رضی اللہ عنہ کے مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا سو اس میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے اب جو تشریف میں نے کی ہے پیر صاحب نے پچاس مرتبہ اس سے آگے بڑھ کے کی ہے ان میرے لفظ نرم ہیں ان کے گرم ہیں اور میرے نرم بھی کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کو حسب درخواست سیدہ تن نساء رضی اللہ عنہ انہیں اس مال کا دے دینا جائز اور مبا بھی ہوتا اصل میں تو جائز ہی نہیں تھا دینا جائز اور مبا بھی ہوتا تو بھی اس کے نہ دینے پر جائے شکایت نہ تھی جائے شکایت نہ تھی کیونکہ سیدہ تن نساء رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ خادمہ کی درخواست کی مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہ فرمائی اور بجائے اس کے اپنے تسبیح تعلیم فرمائیں جس طرح کے صحیح بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے تو کہتے اگر رسول اللہ صلی اللہ سیدہ پاک کی درخواست کے باوجود نہ دے جو دینا جائز وہ بھی نہ دے غلام دے دیتے جائز تھا نہیں دیا تو پھر میرا رسول صلی اللہ کہتے ہیں بجائے اس کے ایسا ہی اگر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بھی تعمیل درخواست نہ کرے تو محل شکایت نہ ہوگا تعمیل درخواست نہ کرے یعنی پنجابی وچ میں آنا دو اس سوستہ نے یاد فدق دینا سیدہ پاک جائز آئی یا جائز نہ جائز آئی پھر میرا رشاہ آدھے نے جائز ہونے دے باوجود وی نہ دیں ستی کیوں نہ کے اعتراض نہیں کیوں نہیں آدھے نبی پاک دی سیڑھ جب بیٹھے ہوئے رہے فراہن آدھے خلافت لحاظ کرو اگر سرکار کوڑ منگن کیا خادمہ سجدہ پاک سرکار نہیں دیتا خادمہ نہیں دیتی تصمیعہ دے دیتی شکایت کوئی نہیں پیر صاحبہ سرکار دی سیڑھ باہر سرکار سرکار رضی اللہ بیعت کر کے دینا جائز وی ہوندھا اور فدق نہ دے پھر وی کس حق نہیں پہنچ دا جو شکایت کر مرتبہ کوئی نہیں خلیفہ دا کوئی مقام نہیں ایک پیڑی شک اگر جائز ہوندہ بطور فرض اگلی شک آپ فرما دینا جائز ہی فدق دینا جائز ہی نہیں اے میں جڑا بول رہے نا ہزارہ کتور کل بھونگ کرنگے لیکن میں جملہ پیر میرے رشاد بول رہے پیر میرے علی شاہ نے بولے میرے کوئی انہ دے بولتے سیکڑو والے نے کہ فدق وچنزاج متحراد دا بھی حصہ پھر بندا آئی پھر اور بھی آن کسی ایک دا دو جے سارا دو جے دی جنہ کس طرح جائز ہو پیر میرے علی صاحب لکھ دی دو جی شک جائز شرن ناجائز ہو شرن سارے بولو شرن یعنی پہلے دنے کہ جائز ہو دوسرا چھے جائے کہ شرن ناجائز ہو دینا جائز ہی نہ ہو بلکہ مؤخر صورت میں کہ جب دینا جائز ہی نہ ہو جس طرح فدق دینا جائز ہی نہ ہو سیدہ پاک رضی اللہ عنہ میر علی شاہ صاح فرمان دینا فدق صدیق اکبر دینا سکتے دینا شرن جائز ہی تو کی آخر آدھ نے جس وقت نینا دیتا تو بجائے شکایت ہونے یہ قابل ستائش ہوگا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اللہ السلام کے حکم کی پابندی کی ہے پیر میر علی شاہ صاح یعنی حق بندے ہی نہیں اور مید تاف دینا چاہیز ہی نہیں آگے ہون شکایت نہ کرنا کہ میں شکایت نہیں کرنی چاہی صرف یہ نہیں بلکہ تعریف کرنی چاہی دی نبی خلیفہ نے حق ادا کر دیتا ہے خلیفہ ان کا یہ کام قابل ستائش ہے کہ سرکار کی سیٹ پہ رب نے اسے بٹھایا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی مانگنے آگئی ہیں جب شریعت نے وہ حق نہیں دیا تو آپ نے ان سے معذرت کر لی گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے لیکن شریعت کی غلاور دی نہیں کی تو پیر صاحب کہہ دے اس کی خلاورتی ہو جاتا یہ پیر صاحب کے جملے ہیں اور ساتھ پھر کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی فدق کی آمدنی سے کئی گناہ زیادہ مال اہل بیعت نبوی کو فتوحات کے غنائم سے دیتے رہے فدق کی مالی سے کئی گناہ زیادہ اہل بیعت کو محروم نہیں رکھا کئی گناہ زیادہ جہاں دینے کی ایک گنجائش تھی اختیار کئی گناہ زیادہ غنائم سے مال دیتے رہے صرف فدق نہ دیا اور اس کی آمدنی کے سلسلہ میں وہی عمل رکھا جو بہہد نبوی تھا جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی مزید بران بہہد مرتضوی وحسنین بھی یہی عمل جاری رہا کہ سرکار نے جس طرح کیا وہی حضرت صدیق اکبر نے کیا اور جو حضرت صدیق اکبر نے کیا وہی مولا علی نے اپنے زمانے میں کیا اور اس پر آپ نے یہ جملہ پنتاریس صفحے پہ لکھا آپ کہتے ہیں اگر چونکہ تین دعوے کی جاتے ہیں فدق کے بارے میں کوئی کہتا ہے ورسے میں ملنا تھا کوئی کہتا ہے نہیں ویسے گفت تھا سیدہ پاک کے لئے کوئی کہتے ہیں وسیعت تھی تینوں کا ذکر کر کے تیر میرے لسہ صاحب فرماتے ہیں اگر میراث یا حبا یا وسیعت ہوتی تو چاہیے تھا کہ مولا علی اپنی خلافت کے زمانہ میں ہی حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ فرما کر فدق دے دیتے کہ لو بیٹا ابو بکر نے تو تمہاری والدہ پر ظلم کیا تھا مگر میں تمہارا حق تمہیں دیتا ہوں انہوں نے بھی نہیں دیا یہ جملہ پیر میر علی شاہ صاحب کا کہ بیٹوں کہتے ہیں انہوں نے تو نہیں دیا تھا پترہ ہونڈ میں دے دینا باڑی ماں انہوں نے ظلم کیتا فدق میں دے دینا پیر میر علی شاہ صاحب فرما دے نے حضرت پیر سیدنا علی المرتضی نے اوہ فتوہ برقرار رکھ کے اس دست دیتا کہ میں سیدی کی اکبر نو دلو مننا فدق دے فیسدن دلو تسلیم کرنا اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ فریق مخالف آج بھی وہ دلیل دے رہا بکواس ہے لیکن بچے آج بڑے بھٹک گئے ہیں بچوں کا کیا قصور ہے اس کا جواب دینا بنتا تھا آپ نے اس اعتراض کا ذکر کیا اور جواب کا ذکر کیا یہ وہ لینے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں صرف مخالفین یہ ہمارے بھی یہاں کے ان کو کہو کہ تم صرف یہ پڑ کے کلپ بنا کر یہ نیٹ پہ ڈال لیں ان کی موت آئے گی یہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی اندر سے اشریفہ سبجلالی بولتا ہے اب دیکھیں آگے پیچھے جا کے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا وہ پچھلے سال چودری اب وہ ہمارے سالانہ پروگرام تا چودری عمر یہاں ساب آگا ہے راجے کا تو بھائی جان آسن کو ملے تو بھائی جان آسن نے کہا میں تو ڈاکٹر صاحب ہی دوڑے دارے چاہ جانے تو نن ملے ہوں اجے تک چودری عمر یہاں سب ڈھونڈ رہے ہیں کہ کب ان کو دارے میں بلائیں اب دیکھو اس موضوع پر ایک اور تلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہلِ بیت علیہ مردوان کو پاک گردانہ ہے اب اس میں تو کوئی شک نہیں انما یورید اللہ لیوذہب عن مرش اہل البیت ویوطاہرکم تطہیرا بل یقین بل یقین بل یقین قرار فیصد بل یقین یہ آیت جہاں ازواجِ متحرات کے لئے ہے یقیناً یقیناً آلِ عبا کے لئے بھی ہے اگر یہ بھی کہلو پہل نمبر بھی ہے کوئی حرج نہیں کہ جن کو چادر کی نیجے لے کر اللہ مہا اہل و بیت میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرہ مولا علی حسنین کریمین رضی اللہ انہم ان کے بارے میں وہ آیت ہے لیکن آیت میں تطہیر کا ذکر ہے معصومیت کا ذکر نہیں کس کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے یہ جو تھے نا بارہ امام وہ ہمارے بھی ہیں فرق کیا ہے وہ ان کو بارہ معصومین کہتے ہیں ہم بارہ متحرین کہتے ہیں چونکہ جس طرح میرے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں ایسے آخری معصوم ہیں اگر سرکار کو آخری معصوم نہ مانے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ کسی اور کی زبان کو بھی یہ رب نے درجہ دیا ہے تو پھر شریعت محفوظ نہیں رہتی کوئی کہہ گا فلان امام نے کہا تھا نمازیں تین ہو گئی ہیں فلان نے کہا تھا روزے چار مہینے ہو گئے ہیں اب دین فکس ہے کیوں کہ آخری عدید سرکار کی زبان سے نکل گئی دین پورا ہو گیا اب اور کوئی ایسی زبان نہیں جس کو یہ ایتھارٹی حاصل ہو اور جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصومہ کہتے ہیں وہ ان کو نبیہ مان رہے ہیں تو مسلمانوں جیسے میں یہ کہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہے نبی نہیں ہے نبی نہیں ہے تو میں گستاخِ صدیق اکبر نہیں میں تو صدیق کا دیوانہ ہوں کہ صدیق نے جس ختم نبوت پہ جنگیں لڑی تھی میں وہی نعرہ لگا رہا اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں شانوں کی مالک ہیں مگر نبیہ نہیں ہے نبیہ نہیں ہے نبیہ نہیں ہے تو سیدہ فاطمہ مجھ پہ خوش ہے کہ اس نے میرے ابباجی کی شان پہ پہرا دیا ہے جگڑا یہ ہے عقیدہ دوسروں کا فتوے ہم پہ ان کے نزدیک تو قرآن قرآن نہیں وہ جو بکتے پھریں یہ سنوی کے علماء کے پھر لفظ سیدہ کے بارے میں وہ بلوانا چاہے اور پولنے کہ وہ معصومہ ہیں جس طرح وہ ادھیاں کا ایک جھوٹا ہے وہ سنے باقاعدہ اس پر دلیلیں دی ہیں فرشتوں سے کہ جن کی چکی چلانے والے معصوم ہیں تو وہ خود معصومہ کیوں نہیں ہے دیکھو دلیلیں اور کہاں خاتمن ختم نبوت کا انکار یہ ہے مسئلہ کسے نہیں پسند کی آرام کی نہیں سو جائے میرا پہلا بھائی بھی اسی جنگ میں چہید ہوا آسن جلالی آخری لمحے تک اسی میدان جہاد پر تھا اور میری چند سانسیں بھی مستہار ہیں لیکن یہ حلف نبھانا پشلو کل سرکار کی ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے شاباج لینی ہے اور وہ تب ملے گی جب انہیں معصومہ نہیں مانا جائے گا کیونکہ آخری معصوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ جو زبان سے بولے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے اب دیکھو دلیل کیا ہے فرماتے ہیں کہ بموجب آیتِ تطہیر اہلِ بیت علیہ مردوان کو رب نے پاک گردانا ہے لہذا سیدہ نسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ شیعہ کہہ رہے ہیں فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی خطا کر جائیں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ناجائز کام کر جائیں یہ مانگنا ناجائز ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کے بارے میں تو آیتِ تطہیر نازل ہوئی ہے ہو ہی نہیں سکتا اور کہتے ہیں مقابلے میں وہ وکر صدیق ہے ان کے بارے میں تو آیتِ تطہیر نازل نہیں ہوئی لہذا پھر ان کا مانگنا ہی یہ تھا کہ وہ بکر ان کو دے دیتے کیونکہ ان کے بارے میں تو آیتِ تطہیر نازل ہوئی ہے یہ تو ناجائز کا ارتکاب گھری نہیں سکتی یہ معصومہ ہے ان کا قول تو قول پیغمبر ہے اس کا جواب دیا پھر میرے لیشان سمجھا رہے ہیں لوگو اس بات کا جواب دیا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدہ پاک کے بارے میں آیت نازل ہے ان کی تطہیر ہے مگر فیصلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق اجتہاد بلکہ پیر صاحب نے تو لفظ اگلے بولے ہیں میں نے تو اس سے بڑا نرم کر کے جواب دیا تھا سن لو لفظ ان کے کیا کہتے ہیں اب کچھ ایسے بغوتر ہیں وہ کہتے ہیں یہ جواب سیدہ پاک کے لحاظ سے کیا بیان ہو رہا ہے جب اعتراض ان کے لحاظ سے ہے تو جواب بھی ان کے لحاظ ہے اب دیکھو نا کوئی کچھ سے پوچھے آپ کے پاس روٹیاں ہیں آپ کہیں ہاں مطلب کیا ہے آپ نے ہاں کس چیز پر کیا روٹیوں پر روٹیوں پر کیا ہے حالانکہ آپ نے یہ نہیں کہاں روٹیاں ہیں کبھی تو پورا جولہ بولا جاتا ہے کبھی صرف ہاں آپ کے پاس روٹیاں ہیں آپ کہتے ہیں ہاں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی پوچھے کتابیں دو آپ نے تو ہاں کہا ہے وہ کہے گا آپ نے روٹیوں کا کہا تھا تو جو چیز سوال میں جواب میں زکر ہی نہیں جب یہ اتراز میں کر دیا تو جواب میں انہی کا جواب دیا جا رہا کیا جواب ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس دلیل کا تفصیلی جواب میں آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں اس کا جواب دیا جائے گا وہ آگے آپ نے صفحہ نمبر چون پہ بھی دیا اور پھر آپ نے صفحہ نمبر ستاون پہ بھی دیا چھپن پہ بھی دیا میں اب یہاں مالا صرف پڑھ رہا ہوں جو میں نے اس تقریر میں پڑھ کے سنایا جس کی وجہ سے ایران میں آگ لگی اور ایران کے پالتو لوگ جلے اور پھر پالتووں کے جو داماد تھے یا سسر تھے یا یاریاں تھیں یا مشترکہ تنبن کا چکر تھا وہ بھٹے گو پھر میرے رنی شاہ صاحب نے کیا کہا آپ فرماتے ہیں کان کھول کے سن نظر یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے اس اتراز کے جواب پہلے آپ مجھ یہ بتائیں کہ اس اتراز کا جواب دینا چاہیے یہ نہیں دینا چاہیے آئی تو کسی کے ملوٹے سے پیر کو کوئی میلی سی بات کر دے وہ کہتا نہیں ضرور دھو اچھی طرح واش کرو اور ادھر پوری امت کے پیر ہیں جنہیں داتا صاحب نے شیخ علی سلام لکھا اور داتا صاحب نے جواب دینا فرض سمجھا اور دیا فرماتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہرگز ہرگز اب یہ نہیں کہ جو لفظ آئیں گے اس کی نفی ہوگی نا ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصم ہیں کہ یہ پاک گروہ ہرگز یہ زور سے بہلو ہرگز یہ پنج تن پاک کے بارے آیت تطہیر ہے مگر آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے ہرگز یہ مطلب ہرگز یہ مطلب ہرگز یہ مطلب اور ساتھ کیا کہا ایک دوسری چیز اور ان سے یہ بھی مطلب نہیں آگے جمعہ کہ ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا نہ ممکن کہ چار کی اور یہ سرکار تو معصوم ہیں یعنی یعنی جو چار شخصیات آل عباد سرکار نے جن کو ساتھ لے کر جو موضوع ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ حضرت حسین رضی اللہ حضرت حسین رضی اللہ حضرت یہ چاروں حسین پاک ہیں متحر ہیں معصم ہیں مکرم ہیں منور ہیں مگر معصوم معصوم نہیں اور آگے کیا نہیں کہ ان سے کسی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے فیر صاحب کہتا ہے یہ مطلب نہیں آیت تطیر کا کہ ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے یہ مطلب نہیں تطیر کا اب اس کو بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے خطا کا سرزد دون اس پر انہوں نے شور بچایا ان دیوانوں نے جنہوں نے گیرٹ ویلڈر کے بارے میں کبھی لفظ نہیں بولا جس نے ڈنمارک میں خاکے بنا جنہوں نے مایکرون کے بارے میں کبھی لفظ نہیں بولا تیری پھر آگے خطا اجتہادی جنہوں ہیں جنہوں ذکر ہوا ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ تطہیر الہی میں دا 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 یہ مطلب نہیں کہ ہو ہی نہیں سکتی تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ باقی نہیں رہے گی رب کی طرف سے فوا دائے گی یہ کس نے لکھا کتاب کا نام کیا تصفیہ ماں بہن سنی یہ میرا خیال ہے سٹال پر موجود ہوگی سب ایک ایک اپنی جیب میں رکھو اور مطالبہ کرو جو بھی آگے سے فس فس کرتا ہے اس کو کوئی دو لینے پڑھو میں نے تیری ویڈیو بنانی ہے ویڈیو بنانی ہے کیوں نہیں پیر صاحب کے لکھے جو لے پڑھتا تشریح نہ کر صرف جو پیر صاحب کہ ہم نے اندوں کے دیس میں چھراغ گلا بڑھو بڑھو نے کہا اشرف جان بچا اکل اللہ تان نے کیڑی گدی پیچھے تیرے کیڑے تیرے مربع نے کیڑی تیرے فیکٹریا نے بڑے بڑے بدماش پیر نے بڑے بڑے اچھے ہاتھ نے دو دن جنیا نہیں رانڈ دینا میں کہ میرے رب جڑی لکھی ہوئی ہے سارے رڑ کے بھی اس نے گھٹا نہیں سکتے مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا ورنہ اب سیدہ کو کوئی معصول کرنوں شانے بیان کریں جن کی شریعت اجازت دیتی ہے ہمیں خوشی ہو دن رات ان کی شانے بیان کریں لیکن جب کے فضائل جتنے بھی بیان کریں مگر وہ کریں جو شریعت جائز قرار دیتی ہے شریعت اس سے روکتی برنہ ایمان روک جاتا ہے تو میں نے ابھی صرف یہ عبارت پیش کی ہے اور چونکہ ہم نے وائنڈ اپ بھی کرنا اور اہم خطابات باقی ہیں انشاءاللہ اگلی گفتگو جو ہے اسی سے آگے کی جو بخاری سے میں نے پیش کرنی ہے وہ دس میں کا ختم ہوگا انشاءاللہ چودہ نومبر کو کس تاریخ کو بھائی جان کے دس میں کا ختم جن راہوں میں ان کی سانس نکلی یہ عصال سواب بھی اسی طرح کہ ان کو کر رہے ہیں اور وزیر میں رکھنا اور مجھے پتا ہے کہ انہوں نے سارا زور لگانا ہے کہ چودہ کو یہ کہیں جیل میں ہو بہر نظر نہ آئے ورنہ میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے سواہ صاحب اے جی تصویہ دی بارت میرے شاہ صاحب بڑھ کے سنایا ہے اے